پولٹری سیکٹر میں مقامی کارخانہ داروں کی طرف سے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کو یقینی بنانے کیلئے حکومت نے ریاست میں پولٹری فارموں کو انچورنس کور دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ پرنسپل سیکٹری بھیڑ و پشو پالن ڈاکٹر ازگرست سامون کی صدارت میں منقل ایک علاستی میٹنگ کے دوران لیا گیا پولٹری سیکٹر کو انچورنس کے دارے میں لانا ریاست کے پولٹری فارمروں کی ایک دیری نمہ آنگ تھی ڈاکٹر سامون نے کہا کہ انچورنس کور فراہم کرنے سے جہاں پولٹری فارمر اپنی تجارت کو بڑھاوہ دینے اور پیلاوار میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ جہاں کے پولٹری فارمروں میں محلق بیماریاں نہیں پائی جاتی ہیں لہٰذا انچورنس کور انچورنس کمپنیوں اور فارمروں کے لیے سود بند ثابت ہوگا ڈاکٹر سامون نے انچورنس کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ پولٹری یونٹ ہولڈروں سے کم سے کم پریمیم وصول کریں انہوں نے افسروں اور انچورنس کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ تمام لوازمات پورا کر کے بازابطہ طور ایک ہفتے کے اندر اندر سکیم کی شروعات کریں ڈاکٹر سامون نے کہا کہ اس قدم سے ریاست پولٹری کے شعبے میں خود انحصار بنے گی